اسلام علیکم پیارے ویورز امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ آپ لوگ خوش و خرم رہے ہیں اللہ پاک آپ کو مزید خوشیاں نصیب فرمائے آج کا ویلک بہت سپیشل ہے کیونکہ میرے کزن علی حمزہ نے مجھے بلائے کہ میرے پیرٹس جو ہے ان کو ہم آسٹریلین توتے بھی کہتے ہیں یہ کچھ کھانا نہیں کھا رہے اور بالکل مرجع ہوئے بیٹھے ہیں اور پھر ہم نے ان کا جب دیکھا تو اس کو چیک کیا تو مجھے کچھ ڈامک ایشوز نظر ہے ان کے میدے پھولے ہوئے تھے شاید انہیں سورج مکھی زیادہ کھائی لی ہے اور دوسری خوراک نہیں کھائی تو یہ آپ کے سامنے علی حمزہ کھڑا ہے اور علی باکر کھڑا ہے اور دونوں جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پیرٹس میں سے دو توتے جو ہے وہ بالکل ہی مرجع ہوئے ہیں تو سپیشل مجھے بلوایا ہے میں آیا ہوں گھر سے نظیر ٹون سے ان کو چیک اپ کیا ہے پھر میں نے کالک ڈراب تجویز کی ہیں تو حادی لینے گیا ہوا ہے کالک ڈراب جب تک وہ کالک ڈراب لے کر آتا ہے تو ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں ہمارے جو اسٹریلین پیرٹس ہیں کتنے خوبصورت ہیں تو یہی ہماری ریکویسٹ ہوگی آنے والے ویورز سے کہ نئے آنے والے ویورز ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر لیں اور جو پرانے ویورز ہیں ان کو ویڈیو کیسی لگئے وہ کمنٹس میں ضرور بتائیں گے علی جعفر جو ہے بلکل وہ دیکھ رہا ہے کہ کیا سین ہوتا ہے اس کو کیا کس طرح میڈیسن دی جاتی ہے کس طرح خوراک آتے ہیں کیونکہ ان لوگ کا پہلا تجربہ ہے تو انشاءاللہ حمزہ یہ سامنے کھڑے ہیں اس کو بہت زیادہ پیار ہے پیرٹس ویرہ سے انہیں بہت زیادہ پیٹس بھی پالے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ہستہ ہستہ دکھائیں گے لیکن آج کیونکہ بجری یا اسٹریلین توتے جن کو ہم کہتے ہیں ان کا ایشو ہے تو حمزہ اب لے آیا ہے اور میں کالے ڈراب آپ ان کو پلانے کی کوشش کر رہا ہوں چلو بیڈیو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم ہمارے جو پیرٹس ہیں یہ ہمزہ کی ہیں اور سپیشل مجھے بلوائے ان کو جہاں سٹرامے کیشوز آ رہے ہیں کہ میدہ ان کا پھول جاتا ہے تو ان کے لئے ہم نے کالے ڈراب تجریز کی ہے اب ایک ایک کو نتالی میں پہلی دفعہ میں ان کے موں میں دیں گے اس کے بعد دو پترے ہمکانی میں اس کے اندر ڈال کے فریش پانی ڈیلی ڈالیں گے تاکہ جوہے موسم تبدیل ہو رہا ہے تو جتنے بھی ہمارے پیرٹس ہیں یہ جو ہے آپ ناؤ ان کو بجری کہتے ہیں اور کچھ لوگ ان کو اسٹریلین توتے بھی کہتے ہیں اور ایک ایک کو نکالیں گے یہ چکیاں بھی کاتتے ہیں ان شاء اللہ آپ دیکھیں اللہ خیر کرے گا موسیقی 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 اس کے اندر دو کترے ڈالیں گے اور ڈیلی راکھ دیں گے اس کے علاوہ ہم نے ان کو کوشنی کرنا ان کا سٹومکس ایشو ہے یہ انشاءاللہ سیٹر جائیں گے کیونکہ ان کا جو میدہ ہے اس موسم میں بہت زیادہ گرمی کر جاتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ ان کو کالک ڈراب دیے جائیں اور ویسے بھی ان کے حازمے کے لئے بھی اچھے ہوتے ہیں تو اس کو دھوتے ہیں بہت زیادہ تیز جرمی ہے اور حمزہ اور پہادی بھی ساتھ کھڑے ہیں ان کو دھوتے ہیں پیچن میں ہم دھونے جا رہے ہیں اور واپس آئیں گے یہ اب انشاءاللہ سیٹ ہوں گے ایک دفعہ دکھا دو پیرٹس کو کہ آپ یہ دیکھیں یہاں میں اپنے ویورٹس کو یہ ہی کہوں گا کہ اگر آپ لوگ انہیں بھی اسٹریلین توتے رکھے ہوئے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ ان کو دیکھا کریں کہ اگر وہ مرجھایا ہوا ہے یا کچھ نہیں کھا رہا تو اس کا اسٹامک ہی اشیو ہوتا ہے کیونکہ زیادہ تار یہ ان کا پیول جاتا ہے یا کچھ ایسا کیڑا شیڑا موں میں چلا جاتا ہے تو اس کے لئے سب سے بہتر اور سب سے سستا اور اچھا علاج جو ہے کالک ڈراب میں اس کے لئے پوچھ نہیں ہے اسی کے ساتھ ہی حمزہ اور مجھے اجازت دیجئے